بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی تو آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں وہ ہے بیلنسڈ پرسنیلٹی یعنی کہ متوازن شخصیت متوازن شخصیت کا ہونا کیوں ضروری ہے تریخ میں اس کو بہت اچھے سے ڈیفائن کیا گیا ہے لیکن امام غزالی نے متوازن شخصیت کے بارے میں کچھ یوں بتایا ہے کہ یہ متوازن شخصیت والا انسان یعنی کہ ایک نارمل پرسنیلٹی اس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ جو گھڑیال ہوتا ہے اس میں پنڈولم کی طرح یعنی اس نے گومنا تو ہر طرف ہے لیکن واپس اس نے اپنے وسط میں آنا ہے یعنی وہ انسان نارمل انسان ہے جو کہ اپنے وسط میں آ کے رک جائے مطلب اپنے وسط میں واپس آ جائے اگر ایکسٹریم میں گیا ہے تب بھی اپنے وسط میں آ جائے اگر کوئی اور مسئلہ ہے تب بھی اپنے ایکسٹریم میں نہ جائے اپنے وسط میں واپس آ جائے تو یہ انسانِ گڑیال میں پنڈولم کی ماند ہے جو کہ اپنے وسط میں واپس آ جائے ٹھیک ہے غصہ غصہ نہ ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد واپس بھی آؤ ٹھیک ہے اس کے بعد واپس بھی آؤ اس کے بعد خوشی آتی ہے اچھی بات ہے اس کے بعد واپس بھی آؤ غلطی کرتے ہو تو اچھی بات ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ توبہ بھی کرو اور اللہ کے حضور اس کی معافی بھی مانگ ٹھیک ہے اور کسی چیز پر رک جانا اڑ جانا اکڑ جانا یہ نارمل نہیں ہے جو بندہ غلطی کرتا ہے معافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے وہ انسان ایک نارمل انسان ہے وہ ہر وقت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں جیسے کہ وہ ہار ٹائم ہستے رہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہار ٹائم روتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان نارمل انسان نہیں ہے کیوں نارمل نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی ایکسٹریم پر جا کے کھڑے ہو گئے اپنے وست میں دوبارہ واپس نہیں آئے ہم میں ہم اگر ہستے ہیں تو ہم روتے بھی ہیں اور اگر ہم روتے ہیں تو ہم ہستے بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نارمل پرسنیلٹی کا ہونا کہ اس کے وست میں وہ واپس آجائے اگر وہ خوشی خوش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے رونا بھی ہے وہ اپنی خوشی کے بعد اپنی نارمل پرسنیلٹی میں دوبارہ واپس آجائے اور دوسری بات ہے کہ اگر کوئی انسان رو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پرسنیلٹی میں دوبارہ واپس آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں غلطی کرنے کے بعد ہم اللہ سے توبہ کریں اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اندر احساسے گناہ پار لیتے ہیں یعنی یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جن میں ایمان کی کمی ہوتی ہے مالک تو گفور الرحیم ہے وہ خود کہتا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غزب پہ حافی ہے یعنی اللہ تعالی بہت غفور الرحیم ہے اسے معافی تو مانگے توبہ تو کریں احساسے گناہ کو اپنے اندر نہ پار لیں ایمان کی کمزوری اس کو نہ بنائیں غلطی کی معافی مانگنا توبہ کریں اور نارمل ہو جائیں سائزان اس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان اگر رو کر گرگڑا کر رو لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نارمل ہو جاتا ہے اور ہم اس ٹائپ کی بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے رو لیتے ہیں گرگڑا لیتے ہیں تو ہم نارمل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے بات یہ ہے کہ انسان کا اپنے وسط میں نارمل طور پر واپس آ جانا یعنی ایک ایک سٹریم لیول سے واپس اپنے وسط میں آ جانا یہ ایک بیلنسٹ پرسنیلٹی ہے یعنی ایک نارمل انسان ہے جب کبھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بوجھ محسوس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا بوجھ محسوس ہو رہا ہے وہ آپ سے سجدہ مانگتا ہے آپ سجدہ کریں اللہ کے حضور گرگڑائیں روئیں تاکہ آپ کی پرسنیلٹی جو ہے وہ نارمل ہو جائے آپ اپنے وسط میں دوبارہ واپس آ جائیں ہاں جی تو میں بات کرتی ہوں ایک اور تھیریکی سوڈیم پٹاشیم یہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب ہمارے جسم میں ایک سوڈیم کا لیول انکریز ہو جاتا ہے تو ہمارے جسم میں ایک بارسہ پیدا ہو جاتا ہے تو سائنسان کہتے ہیں کہ اس کا بہترین ذریعہ اس کو نارمل کرنے کا ہے کہ انسان رو لے انسان رو لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی نارمل لیول پہ واپس آ جائے گا تو متوازن شخصیت کا ہونا بہت ضروری ہے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلان کو ہم اتنے عرصے سے ماف نہیں کر سکے یعنی کہ وہ نارمل نہیں ہے نفرت ہونا نارمل ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی ایک سٹریم تک پہنچ جانا نفرت کر کے رک جانا اکڑ جانا وہاں کہ اس کو دوبارہ واپس اپنے وست میں نہ آنا یہ ایک بری بات ہے جو بندہ ایک ایک سٹریم پہ گیا واپس ہی نہیں آیا وہ نارمل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان میں ایک سٹریم اینڈز نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے انسان میں ایک سٹریم اینڈز نہیں ہونے چاہیے تو جیسے ہم بہت سی پرسنیلٹیز کو دیکھتے ہیں کہ کامیہ پرسنیلٹیز کو لیکن بات یہ ہے اس میں کہ وہ ایک بینس پرسنیلٹی نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر وہ ایکسٹریم پہ گئے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے وسط میں دوبارہ واپس آنا ہے بات یہ ہے کہ انسان اپنے ایکسٹریم میں جائے مطلب ایکسٹریم میں جائے اچھی بات ہے لیکن اس کے بعد واپس آ جائے کسی چیز کی ایکسٹریمٹی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان میں ہر چیز کا ہونا اچھی بات ہے لیکن اس کا مطلب اس کی ایکسٹریم تک پہنچ کے جانا اور وہاں جا کے رک جانا بری بات ہے یعنی آپ کی پرسنیلٹی کا وہ ڈیمیج کرتا ہے آپ کی پرسنیلٹی بیلنسڈ پرسنیلٹی سے ہٹ کے ایک خراب پرسنیلٹی بننا شروع ہو جاتی ہے تو بیلنسڈ پرسنیلٹی کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ انسان اگر اپنی ایکسٹریمٹی پر واپس جائے جائے تو واپس اپنے وسط میں ضرور آئے تو اس کا بات یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے نفرت کرتا ہے گصہ کرتا ہے تو یہ ایک عام بات ہے لیکن اپنے ایکسٹریمٹی کے بعد اپنی پوزیشن میں نارمل واپس آ جائے تو آخر میں یہ بات کرتی ہوں ہر وہ انسان جو گصے میں برداشت کے ساتھ غلطیوں پر معاف کر دینے کے ساتھ مشکل میں ہونسلے کے ساتھ میوسی میں امید کے ساتھ خوشی میں شکر کے ساتھ اور غم میں امید کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے وہ ایک نارمل انسان ہے وہ ایک بیلنسڈ پرسنیلٹی ہے اور وہ ایک نارمل انسان ہونے کے ساتھ ایک بیلنسڈ پرسنیلٹی بھی ہے اس سے وہ اس کی پرسنیلٹی خود بخود اڈھولپونا شروع ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک انسان بیلنسڈ انسان ہے بیلنسڈ پرسنیلٹی ہے اور بیلنسڈ پرسنیلٹی کا ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے جی تو اللہ حافظ